آٹر کے حملوں کی سیریز میں دلچسپی کے بعد میں آپ کے لیے مزید حملے لے کر آیا ہوں جہاں یہ لیزرڈ اور کروکوڈائل کو دردناک موت تو دے گا ہی ساتھ میں بندر بھی نہیں بچنے والا تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کلپ سے جہاں ایک آٹر پانی کے اندر ڈائیو لگا کر شکار ڈھوننے لگتا ہے اور جب اسے شکار نہیں ملتا تو یہ ایک بار تو سانس لینے کے لیے اوپر بھی جاتا ہے دراصل یہ ایک اولڈ فیمل آٹر تھی جو بڑا شکار تو نہیں کر سکتی تھی اسی لیے یہ چھوٹے شکار کو ڈھوننے لگتی ہے آخر اسے ایک کریب مل ہی جاتا ہے جسے یہ موں میں دبائے اوپر لے آتی ہے اور مزے لے کر کھانے لگتی ہے ویسے تو آٹر کافی بہادر اور بے باک ہوتا ہے یہاں جب ایک ظلم آٹر کو ایل دکھائی دیتی ہے تو یہ اسے فوراں ہی کابو کر لیتا ہے اور اس کے چیچڑے اڑانے لگتا ہے اور یہاں تو آٹر ایک بڑے سائز کی ایل کو ہی شکار کر لیتا ہے ویسے تو ایل سائز میں آٹر سے کافی بڑی تھی پر آٹر کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی ویسے تو آکٹوپس کا یہ کلپ آپ نے دیکھ ہی رکھا ہوگا جہاں ایگل آکٹوپس کو شکار کرنے پانی میں آتا ہے تو یہ ایگل کو ہی کابو کر کے اسے مار ڈالتا ہے لیکن یہاں جب آٹر اور آکٹوپس آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو یہاں تو آٹر ہی بھاری پڑ جاتا ہے اور اسے کابو کر کے مزے لے کر کھانے لگتا ہے اگر غور کریں تو آکٹوپس ابھی بھی زندہ ہی تھا سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کروکوڈائل اور آٹر کی دشمنی بھی کام نہیں ہوتی اور جب ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو آٹر ہی بھاری پڑتا دکھائی دیتا ہے ایسا ہی ایک کلپ یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں ایک جائنٹ آٹر مگرمچ کو مار کر اس کی تکا بوٹی کرنے لگتا ہے ویسے تو مگرمچ کم خطرناک نہیں ہوتا پر یہاں یہ آٹر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور یہاں جب بڑے سائز کا مگرمچ آٹر پر حملہ کرنے کے لیے آگے آتا ہے تو یہ مل کر اس پر حلہ بول دیتے ہیں اور اسے بگاہ کر ہی دم لیتے ہیں ایسا ہی ایک کلپ یہ بھی ہے جہاں مگرمچ کو دے کر آٹر اسے تنگ کرنے آ جاتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو آٹر مگرمچ کے پاؤں جتنا بھی نہیں تھا پر یہاں یہ بہادری میں شیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب کیا ہوگا جب یہ اور سامپ آمنے سامنے آ جائیں گے تو چلیئے مل کر دیکھتے ہیں یہاں جب پانی میں آٹر کو سامپ نظر آتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے سامپ اپنی جان کو بچا کر بھاگ تو نکلتا ہے پر آٹر اسے جانے نہیں دیتا اور کچھ ہی دیل میں یہ اسے ڈھونڈ کر مار ڈالتا ہے ایک اٹیک تو لیزرڈ کا بھی ہے یہاں جب لیزرڈ آٹر کے ایریے میں آ جاتی ہے تو یہ مل کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں پر یہاں لیزرڈ ان پر اپنی دم سے حملہ کر کے بھاگ نکلتی ہے لیکن آٹر اسے جانے نہیں دیتے اور یہاں آ کر اسے کابو کر لیتے ہیں ایک کلپ تو بتخ کا بھی ہے پر یہاں آٹر اسے شکار تو کرے گا لیکن بتخ کی چلاکی اس کے کام آ جائے گی یہ آٹر جب بتخ کو گردن سے پکڑ کر پانی سے باہر لے کر آتا ہے تو بتخ تو ماری جا چکی تھی پر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کیونکہ بتخ مرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور موقع ملتے ہی یہ اٹھ کر بھاگ نکلتی ہے یہاں تو آٹر بھوکا رہ جاتا ہے لیکن یہاں یہ ایک فل سائز کی گھوس کو شکار کر لیتا ہے لیکن ادھر یہ پہلے والی غلطی نہیں کرتا بلکہ اس کی گردن پانی میں ڈبو کر پہلے اسے مار ڈالتا ہے اب اس کے حملوں سے تو بندر بھی بچ نہیں پاتے یہاں جب زو میں بندر غلطی سے پانی میں گر جاتا ہے تو آٹر اس پر اٹیک کر کے اسے کابو کر لیتا ہے دوسرے بندر اسے چھڑانے کی کوشش تو کرتے ہیں پر یہاں ان کی ایک نہیں چلتی اور یہ بندر آٹر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور یہاں ایک بندر نے آٹر کو پکڑ رکھا ہے ویسے تو آٹر آسانی سے کابو نہیں آتا لیکن ادھر یہ بے بس ہو چکا تھا آخر میں بندر اسے چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کومیٹ میں کر سکتے ہیں